بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میرے بھائیوں اور بہنوں ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عید الازہہ کا دن کیسے گزارتے زل حج کی دس طریق کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فجر کی نماز باجماعت پڑھاتے اور اس کے بعد عید کی تیاریوں میں لگ جاتے پھر غسل فرماتے مسواک کرتے اور حشبو لگاتے ہم مسلمانوں کو بھی چاہیے کہ اپنے دن کا آغاز فجر کی نماز سے کریں اور اس کے بعد غسل کریں مسواک کریں اور خشبو لگائیں پھر اس کے بعد ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو سب سے خوبصورت لباس موجود ہوتا وہ لباس ڈالتے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دو جبے رکھے ہوئے تھے جو عیدین پر اور جمعے پر اور جب کوئی وفت باہر سے آتا ان کے استقبال کیلئے ڈالتے تو ہمیں بھی چاہیے عید کے دن جو لباس سب سے بہتریر موجود ہو پاس وہ ڈالیں سنت سمجھ کر اس کے بعد عید الفطر کی نماز پڑھنے جانے سے پہلے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کچھ گھر سے مٹھا کھا کر جاتے لیکن عید العزہ پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گھر سے کچھ نہ کھا کر جاتے بلکہ عید کی نماز پڑھ کر آ کر قربانی کر کے قربانی کا گوشت کھاتے اور جب عید کی نماز پڑھنے جاتے تو جاتے اور آتے وقت راستہ تبدیل کر کے جاتے تاں کہ کل قیامت کے دن دونوں راستے اللہ کی بارگاہ میں گواہی دے سکیں کہ یہ ان راستوں سے گزر کر اللہ کی عبادت کے لئے گئے تو ہمیں بھی سنت پر عمل کرنا چاہیے اور عید کی نماز آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عید گاہ میں باجمات پڑھاتے تو یہ میرے بائی اور بہنوں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عید کے دن کی سنتے ہیں ہمیں بھی چاہیے ان باتوں پر عمل کریں اور عید کا دن سنت کے مطابق گزاریں میرے بائی اور بہنوں عید کے دن کوشش کریں جو لوگ جو رشتہ دار آپ سے نراز ہیں کوشش کریں آپ عید کے دن ان سے صلح میں پہل کریں آپ صلح میں پہل کر کر اللہ کے نیک اور مقرب بندوں میں شامل ہو جائیں گے بے شک یہ مشکل کام ہے لیکن اہل ایمان اللہ کی حاطر یہ کام ضرور کرتے ہیں اور اس کے بعد جو آپ کے ارد گرد غریب لوگ ہیں انہیں اپنے ہشیوں میں ضرور شامل کریں انہیں اپنے اخلاق سے اپنی باتوں سے اپنے مالوں سے ہر طرح سے اپنی ہشیوں میں ضرور شامل کریں اور ان کی دعائیں لیں ان کی دعائیں آپ کی زندگی سے غموں اور پرشانیوں کو دور کر دیں گی تو یہ چند ایک باتیں تھیں میرے بائی اور بہنوں جنہیں ہر مسلمان کو عید کے دن ان باتوں کا حیال رکھنا چاہیے بے شک ان باتوں پر عمل کر کر آپ دیور و برکتیں اپنی زندگی میں حاصل کر سکتے ہیں اللہ سے دعا ہے اللہ ہم سب کو اور تمام مسلمانوں کو دیروں ہشیوں سے نوازے آمین میرے بائی اور بہنوں اس ویڈیو کو ضرور شیئر کیجئے گا بے شک دین کی بات دوسرے مسلمانوں تک پہنچانا بہت بڑے نیکی کا کام ہے جزاک اللہ